السلام علیکم ویورز ویلکم تو دو سٹوڈنٹس پلیٹ فارم ویورز آج ہم پڑھیں گے پیس وی فورز ریو ایٹ کے لیسن نمبر ٹونٹی سیون کو اڈجسٹنگ ٹو کرونک علنیسز اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اڈجسٹنگ ٹو کرونک علنیس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں پہلا ہے کہ انیشیل ریاکشن آن ہیونگ اکرونک ٹرینڈیشن جب انیشیل ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں پین ہوئی ہے یا سوری ہمیں کوئی بڑی بیماری ہے تو ہم کس طرح ہماری کیا ریاکشنز ہوتے ہیں پہلے شاک پھر انکاؤنٹر پھر ریٹریٹ اور یہ تین تری چیزیں ہم تین طرح ہم ریاکٹ کرتے ہیں اس کو میں آپ کو کمبائن ہی بتاؤں گا کہ جب کسی بندے کو پتا چلتا ہے کہ فرض کریں اسے کینسر ہے تو اسے یہ چیز بہت پینفل لگتی ہے اس کے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں کہ مجھے ہی ایسا کیوں میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ بھی کیوں نہیں ہوا مجھے ابھی تو میری بہت عمر پڑی تھی تو میں کیسے مجھے مطلب بندہ پہلے تو اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اس کو ایک شاک لگتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ جب ایکسپٹ کر لیتا ہے تو اس کے میرے سوچتا ہے کہ اس کے میرے اوپر کیا اثرات ہوں گے کیا میں جی سکوں گا کیا میں نہیں جی سکوں گا اس کے بعد وہ اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جاتا ہے کہ اس کو کس طرح وہ ریکاور ہو سکتا ہے اس کے علاج کے کیا کیا طریقے ہیں اکثر ہیلتھ ہی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتے لیکن کسی سیریس انیس نتیجے میں انہیں جب پتا چلتا ہے کہ کچھ بہت برا ہوا ہے تو ساری روٹین ان کی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے ہمارا بیہیویر جو ہے بدل جاتا ہے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے سوچل ارموشنل ایڈجسٹمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے دا کرائسیس تھیری گیون بائے یہ دی تھی روڈلف موس نے یہ تھیوری تین طرح کے فیکٹرز پر شامل ہے ان سب فیکٹرز کو ہم ون بائے ون دیکھتے ہیں پہلا ہے illness related factor health problem کا impact ہر انسان پر health problems کا impact ہر انسان پر مختلف ہوتا ہے کچھ problem زیادہ painful ہوتی ہیں کچھ زیادہ جو انسان کو disabled لگتی ہیں کچھ میں خوف زیادہ ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیماری کا ہم پر کیا effect ہوگا یہ کوئی disability disability تو پیدا نہیں کرے گی یا death پیدا تو نہیں کرے گی اگر کسی بندے کا چہرہ جل جاتا ہے شکل disorder ہو جاتی ہے تو ایسے صورت میں adjust کرنا بہت مشکل ہوتا ہے دوسری ہے background and personal factors مختلف background سے تعلق رکھنے والی لوگ بیماری کے ساتھ مختلف طریقے سے کوپ کرتے ہیں مردوں میں عام طور پر chronic illness کا ساتھ زیادہ گہرا ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر مردوں کا دوسروں پر dependent ہونا depend کرنا بہت مشکل ہوتا ہے physical and social environmental factors بعض اوقات دل محول کی وجہ سے انسان جو ہے یا مریض ہے کہ لیں کہ depressed ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ چیز اس کی بیماری میں مزید اصافہ کرتی ہے بعض اوقات ہمیں کسی خاص ایکیپنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ گھر میں available نہیں ہوتا یہ بھی ہم پر گہرا اثر ڈالتی ہے اسی طرح social sport کا بھی گہرا اثر ہوتا ہے جہاں پر family یا دوستوں کی sport ہو وہاں پر illness سے کوپ کرنا آسان ہو جاتا ہے جو لوگ اکیلے رہتے ہیں ان کے لئے بیماری سے لڑنا مشکل ہوتا ہے lesson okay is complete I hope I made it clear ملتے ہیں جلدی next lesson میں till then take care اللہ حافظ